موسیقی 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 نہیں ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے میرے حبیب علیہ السلام نہیں بھیجا اگر اس شان سے بھیجا کہ آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب یاد رکھئے گا ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے اس سے بڑھ جائے تو وہ زحمت میں دبدیل ہو جاتی ہے مثال کی طور پر بارش کا برسنا اللہ کی رحمت ہے بارش کرچت ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے لیکن زیادہ برس جائے تو وہ صلاح با جادہ ہے زحمت میں بلد جاتی ہے اب آکے چلنا رحمت ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ تیز رفتار سے چل جائے تو زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے اگر اس سے تدارس کر جائے اگر اس حد سے بڑھ جائے تو وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ پکت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے جو سرابہ رحمت ہے ان میں زحمت کے اور کوئی پہلو موجود ہو زحمت تو کوئی پہلو بھی موجود نہیں ہے پہلے انبیاء بھی جتنے دشریف لائیں سب رحمت بن کے دشریف لائیں ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آئے لیکن صرف ان کے لئے جنہوں نے ان پر ایمان لائیا ہر نبی صرف ان کے لئے رحمت بن کے آئے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑا ہر نبی صرف ان کے لئے رحمت بنے جنہوں نے ان پر ایمان لائیا لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہلے انبیاء کی دعا زرد ابھی قرآن میں ذکر موجود ہے کہ اگر لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر کی جس کے سبب اللہ تو عذاب آگیا اس قوم کے اوپر تو پتہ چلا کہ ہر نبی رحمت تھا لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان پر ایمان دایا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لائے میرے آقا علیہ السلام صرف اپنوں کو لیے رحمت رہی میرے مصطفیٰ بیگانوں کو لیے بھی دنیا میں رحمت بند کے آئے حال حضرت سے کہا ہے دنیا میں ہے قابل روح مردد میں بھی رحمت رسول اللہ کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک قلی رحمت بند کے تشریف لائے دنیا میں میرے آقا علیہ السلام کی رحمت ہر ایک قلی اقام ہے آقرت میں صرف حضور علیہ السلام کی غلاموں اور اللہ کو مانگے والوں کا حصہ ہوگا لیکن دنیا میں حضور علیہ السلام کی رحمت آہ ہے ہر انسان کے اوپر ہر انسان کے اوپر ہر چانور کے اوپر ہر ایک کے اوپر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے رحمت دنیا میں عام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام صرف اپنے ماننے والوں پہ نہیں میرے مصطفیٰ ہر انسان کے لئے ہر جاندار کے لئے رحمت بان کیا ہے بلکہ عالمین کے لئے رحمت بان کیا ہے پہلے اپیاء کے سامنے اگر کوئی آیا اور اس نے توہین کی انہوں نے دعا زرر کا ڈالی جس کے سبب اس وقت اللہ کا عذاب آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائر تشریف لے پیدا آتے ہیں سنباری کرتے ہیں حضور کے دشمن پتر بیٹھتے ہیں جبریل اہمین آدھر ہوتے ہیں حضور نے دعا زرر نہ پرمائی جبریل آدھر ہوتے ہیں اور ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ پرمائیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گران آلو کہنے آپ کے سنداز میں توہین کی حضور علیہ السلام نے پرمائے ہونے تو تو یہ حود آئے گا لیکن میری رحمت اللی العالمینی کا حدائے گی میں رحمت اللی العالمین بن کے آیا ہوں میں صرف اپنے غلاموں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب نہ ہوتی آجائے ان کو اس طرح پر خاتب نہ کی آجائے اوز ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والے آجائے اگر یہاں علماء بیچے ہیں میرے شیخ خامد تشریف فرما ہے اگر علماء بیچے ہیں تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آج عرب میں اگر سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سر زمین پہ پائے جاتے ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام کی رحمت اللی العالمین ہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام صاحب اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے رحمت اللی کی آئے ہیں صحابہ نے حضور علیہ السلام صاحب کی صحیح عزیز میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء نے اپنے دشمنوں قلیہ اور قصطافوں کو یہ دعائے ضرر کی اور ان پر اللہ کا عذاب آگئے اور ان قوموں کے اوپر جن کو یہ دعائے ضرر ہوئی آپ ان کے لیے بدعائے ضرر کیوں نہیں برماتے آپ ان کے لیے بدعائے ضرر کیوں نہیں برماتے ابھی بدعائے کسی کے لیے نہیں کرتا بدعائے ضرر کیوں نہیں برماتے آقا علیہ السلام آپ ان کے لیے دعائے ضرر کیوں نہیں برماتے آپ نے ایک بار ہاتھ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے برمایا میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں بلکہ میں تو سب کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام تو سلام ہے میرے آقا علیہ السلام ہے جو جیسے اپنےوں کو لیے رحمت دنیا میں بیسے ہی میرے آقا کی رحمت بیگانوں کے لیے آگا ہے قائلہ مجید عاملہ دامت رسول اللہ کے دنیا میں ہے قافروں مرتد میں بھی رحمت رسول اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں سب کے لیے آگا سب کلی جنیہ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت عام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت ہر ایک کلی عام ہے میرے حق علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام کی یہ شان کے تشریف لائیں اس شان کے ساتھ میرے حق علیہ السلام جلوہ گرد ہوئے اچھا اللہ قریب نے جب اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تو فرمایا تمام تاریخیں اور صدق کے لیے جو آلمین کا رب ہے اور حبیب علیہ السلام کیلئے فرمایا تو فرمایا کہ وَمَا أَسْلَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو آلمین کے لئے رحمت بنا کے پیدا اپنا فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ رحمت اللہ علمین ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو لفظ رب کے معنی بغور کرنا ہوں رب کہتے ہیں پالنے والے کو رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو اب یاد رکھئے گا جس کو بھی پالا جاتا ہے نا رحمت سے پالا جاتا ہے رحمت کے بغیر کسی کو پالا نہیں جاتا ماں بچے کے اوپر کب شفت کرتی ہے جب دل میں رحم کا جذبہ آتا ہے بے رحم ہو تو کیا پالے گی آپ اگر کسی کی کفالت کرتے ہیں تو اسی صورت میں کریں گے اگر کسی پہ رحم آتا ہے آپ کسی مانگنے والے کو دیکھیں اس کی مدد کریں گے کس صورت میں کریں گے غصہ آلے میں تو نہیں اگر کسی پہ رحم آئے گا تب اس کی مدد کریں گے یاد ہکیے گا جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے اللہ نے برمید اگر اگر اکر لعالمین ہوں عالمین کو پالنے والا ہوں اور جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ میرے حبیب علی سلام میں آپ کو رحمتًا لِلْعَالَمِينَ بنا رہا ہوں اصل میں پالنے والا رب ہے رب پالنے والا ہے رب ادا پرمانے والا ہے ذاتی شانو والا اللہ ہے لیکن قامِ حبیب علی سلام کو رحمتًا لِلْعَالَمِينَ بنا کر قیامت تک کے آلے والوں کے لیے الان کر رہا ہوں کہ اب میں اللہ جس جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا یہی وجہ ہے کہ ہر ایک رحمت کا مطاد ہے ہر ایک رحمت کا مطاد ہے اللہ کے پرشکے ہیں تو وہ رحمت کے مطاد ہے انسان ہے تو رحمت کے مطاد ہے اولیاء ہے تو رحمت کے مطاد ہے صحابہ ہے تو رحمت کے مطاد ہے چوٹی ہے وہ رحمت کا مطاد ہے جن ہیں تو رحمت کے مطاد ہے اللہ کے جتنی خلقت ہے ہر ایک رحمت کا مطاد ہے بہت مبثری کہتے ہیں اللہ نے قمار صلنا کا اللہ رحمتًا لِلْعَالَمِينَ قَلْمَا کے اتباق عالمین کو رسول اللہ کا مطاد قدر رسول اللہ کو سب کے لیے ضرورت رسول اللہ ہر ایک کی ضرورت ہے رسول اللہ ہر ایک کی ضرورت ہے رسول اللہ کا اللہ نے تمام عالمین کو رسول اللہ کا معتاج بنا دیا ہے ہر ایک رحمت کا معتاج ہے ہر ایک کو رحمت کی حاجت ہے تو رحمت للعالمین کا ہر ایک معتاج ہوگا تابع ہوگا تو پہلی ساری کائنات رسول اللہ کی معتاج ہیں ابے تو کون ہے تو کہتا ہے میں رسول اللہ کے ذات سے مجھے حاجت نہیں ہے یا میں رسول اللہ سے نہیں مانتا یا مجھے وہاں سے کیا ملے گا اور حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو پستغنی ہوا ارد تو کس باقی مولی ہے اے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ حاجت رسول اللہ کی اور یہ ایسی جذباتی شہر نہیں ہے حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قیامت کا دل شفاعت جب میں جبتا شفاعت کا تاج مستقع کے سر سجے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور فرماتے ہیں شفاعت کریں میری طرح متوجہ ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرح متوجہ ہوں گے ہے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کو عطا فرمانے والے ہیں اور ساری کائنات رسول اللہ کی ممتار ہمہ افصلنا کا اللہ رحمتا للعالمین یاد رکھئے گا یہ مقام اور یہ مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کا سوا کسی اور کو نہیں ملا کسی اور کو نہیں ملا اور میرے آقا علیہ السلام کی رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی رحمت ہا رہت کری ہے کچھ کیسا بھی ہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے میرے مصطفیٰ قبول فرمانے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے سچی تعبیٰ کرے مصطفیٰ علیہ السلام کا تعامل تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسے قبول فرما دیتے ہیں قاب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ اگر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں یاد رکھیے گا جب کل عام انسان کے بارے میں بھی یہ ہے جب وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے تو اس کی ثابتہ زندگی پہ ہم نے باز نہیں کر رہے ہیں اس کی ثابتہ زندگی پہ تفسرہ نہیں کیا جا سکتا اور جو صحابی رسول ہے وہ تو ہر حال میں ہر مسلمان سے ہر ولی سے ہر غوث سے ہر قدق سے ہر قلندر سے بڑھ کے سارے غاز اکٹھے کر لو سارے خودہ بھی اکٹھے کر لو سارے پیر اکٹھے کر لو سارے علماء اکٹھے کر لو سارے قادم بزار اکٹھے کر لو ساری عمر کو اکٹھا کر لو اس ایک صحابی جس کو زندگی میں ایک لمحہ رسول اللہ کی بہنیت کا ملکہ کلمہ پڑھا ایک لمحہ رسول اللہ کی بہنیت کا ملا نہ نماز کا موقع ملا نہ روزے کا موقع ملا نہ ذکر اذکار کا موقع ملا بس ایک لمحہ حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے حالت احبار میں اور اسی حالت ہے وہ دنیا سے چلا گیا ساری امت اکٹھیں کر لو سارے غاس اکٹھیں کر لو سارے خطب اکٹھیں کر لو سب اولیاء اکٹھیں کر لو اس ایک صحابی کے پیروں کی حد کے بنابراہ دیں حیرت کاب بن زہر پہلے کاب بن زہر جو حضور کی دشمنوں میں تھے حضور علیہ السلام کی خلاف شائری کے اور نازیبہ کلامات کیا یہ بہت نازیبہ الفاظ کیا صحابہ کو ان پر غصہ صحابہ کو کاب بن زہر کے غصہ کاب بن زہر کو ڈھونڈ رہے کاب بن زہر مو چکا تھا حضور کی بارگاہ میں آئے فتح بقا کے موقع پر تو حضور سب کو معاف فرما رہے ہیں کہاں سب کو معاف کر رہے ہیں ہاں سب کو معاف کر رہے ہیں بڑے کریم ہیں سبحان اللہ ہاں جو آرہا ہے معاف کرتے جا رہے ہیں ہاں معاف کرتے جا رہے ہیں مو میں کپڑا ہے کہاں اگر کاب بن زہر اسے معاف کرے گی اگر کاب بن زہر آ جائے کاب بن زہر کو معاف کرے گی حضور نے فرمایا اس کو بولا وہ اسے کپڑا آتا ہے اس کو بھی معاف کرے حضور نے فرمایا میں جب بھی برے تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب بھی مدینہ منورہ حضور ہوتا ہوں جب بھی مدینہ منورہ حضور ہوتا ہوں تقاب بن زہر میں تصور کر کے حضور اللہ تعالیٰ حضور سیدہ ارض ضرور کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ اکو خلاف قصیدہ کئے خلاف شائری کر کے آئے آپ انہیں قبول فرما لیتے ہیں اور اس مقام پر قائس فرما دیتے ہیں کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے تو ان کے طلبوں کے برابر نہیں ہو جائے تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کی شانوں کے بنادار ضرور ہے لیکن قصیدے کہتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے نمہ خلال لکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نفر میں قذری قبول اللہ تعالیٰ ہم سب کی 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 موسیقی